میں یاسمین حدربادوالا.com پر آپ کو استقبال کرتی ہوں میں آج آپ کو مٹن مندی بنانے کا طریقہ بتاؤں گی فرائنگ پین میں پچاس گرام بادام لیجئے انہیں بھون لیجئے اور نکال لیجئے اب اس پین میں ایک ٹیبل سپون سابت دھنیا ڈالیے آدھا ٹیبل سپون سابت زیرہ ڈالیے اور دونوں کو بادامی رنگ آنے تک بھونیے اور نکال لیجئے مندی سپائز بنانے کے لیے ہمارے پاس ہیں بھنا ہوا ثابت دھنیا اور زیرہ چار لونگ دو تیش پتہ آدھا ٹیبل سپون کالی مرش کے دانے چار ثابت الائچی تین دالشینی کے چھوٹے پیسس آدھا پیس جیفل یا نٹمک اور سوٹ کا ایک چھوٹا پیس ان سب کو گرائنڈ کر کے بارک پورڈر بنا لیجئے اس سے تین ٹیبل سپون مندی سپائز بنے گا جس سے ہم دیڑ یا ون ایناف ٹیبل سپون استعمال کریں گے اور آئندہ استعمال کے لیے آپ باقی مندی سپائز ایک ایٹرائٹ کنٹینر میں رکھ سکتے ہیں سات سو پچاس گرام گوشت یا مٹن کے بڑے پیسس لیجئے انہیں دھوک کر ان کا پانی نتھار دیجئے اب اس مٹن یا گوشت میں ایک ٹیبل سپون مندی سپائز ڈالیے دیڑ یا ون ایناف ٹی سپون بارک نمک ڈالیے آدھا ٹی سپون ہندی پاورڈر ڈالیے اور دو سے تین گھنٹے کے لیے اس گوشت کو میرینیشن کے لیے رکھ دیجئے پانچ سو گرام باسمتی چاول کو آدھے گھنٹے کے لیے بھیگنے کے لیے رکھ دیجئے تین گھنٹے بعد جب گوشت میرینیٹ ہو جائے سو سپین میں دو ٹیبل سپون اصلی گھی ڈالیے ایک ٹیبل سپون تیل ڈالیے ایک عدد پیاز جو تقریباً ستر یا سوینٹی گرامز کی ہو کٹ کر ڈالیے دو دالچینی کے چھوٹے پیسس ڈالیے دو لانگ ڈالیے اور تیس سیکنڈ تک بنیے اب اس میں میرینیٹ کیا ہوا مٹن ڈالیے ایک منٹ تک اسے بھنیے ایک ٹیسپون لالمش پاورڈر ڈالیے ایک ٹیسپون سوٹ کا پاورڈر ڈالیے اچھی طرح سے ملا کر دیر لیٹر پانی ڈالیے آدھا ٹیسپون مندی سپائس ڈالیے دھائی یا ٹوہناف ٹیسپون بارک نمک ڈالیے دو ثابت ہری میرچیں ڈالیے ایک سوکھا نمو ڈالیے ڈھکن ڈھک دیجئے اور میڈیم آنچ پر پکائیے جب پانی میں اُبال آ جائے دیمی آنچ پر پکائیے کہ گوشت اچھی طرح سے گل جائے آپ اسے پرشکوکر میں بھی گرا سکتے ہیں اس کے لئے پانی کم ڈالیے اور گوشت کے گلنے کے بعد اور پانی ملا لیجئے جب گوشت گل جائے اسے نکال لیجئے اور گوشت کے اس پانی میں بھیگے ہوئے اور پانی نترے ہوئے چاول ڈالیے اچھی طرح سے ملا کر میڈیم آنچ پر پکائیے جب چاول پوری طرح سے پک جائیں آنچ پند کر دیجئے گوشت کے گلے ہوئے پیسز کو چاول پر پھیلا کر رکھئے اور بیش میں ایک سٹیل کا بول رکھئے اس بول میں جلا ہوا کوئلا یا چارکول رکھئے اس جلے ہوئے چارکول پر پور ٹی سپون گھی ڈالیے جب دھوا یا سموک نکلنے لگے تب ڈھکن ڈھک دیجئے پانچ منٹ کے لیے اسے ڈھک کر رکھئے سرونگ پلیٹ میں چاول نکال لیجئے اور گوشت کے پیسز اور بھنے ہوئے بادام سے سجائیے شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنی خیمتی راہ ضرور لکھئے اپنے دوست اور حباب سے شیئر کیجئے انسٹرگرام پہ ہمیں فالو کیجئے اور ہماری ویب سائٹ www.حدrabadwala.com بھی ضرور وزٹ کیجئے